کتنی پرکیف شادی تھی یہ ہے بیٹ کے دولان ہیں جنہیں دنیا علی بھی کہتی ہے ولی بھی کہتی ہے جنہیں دنیا شادمہ بھی کہتی ہے تیداز، تاہراز، راہیدہ، حفیمہ، پارسہ بھی کہتی ہے ان دولوں کے سکھ تو ہم نے آراتے سنا کون علی؟ وہی پیارے علی جو حرمِ گعبہ میں پیدا ہوئی اور جب آئے نبی دو جہاں ابو تالی کے گھر علی کے ماں کا نام کل بتایا تھا کہ علی کے ماں کا نام فاطمہ بنتِ اصل ہے اور علی کے باپ کا نام ہے کتنے سال سے جلسہ ہو تھا یہ 15-16 سال سے جلسہ ہو تھا تو حضرت علی کے باپ کا نام کیا ہے ابو تالی یہ تو حضرت علی کے باپ کا نام نہیں ان میں تو ان کی کنیت لیت ہے ابو تالی کے باپ کا نام ایک رمائے کے مطابق عبدِ منا دوسرے روایت مطابق عمران یہ تالی جو ہیں یہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے ان کی جانب ان کی نسبت ہو گئی تو ابو تالی ان کو کہا دیا تالی کے باپ یعنی علی کے ایک بڑے بھائی تھے جن کا نام تالی تھا ان کی نسبت کا جب حضرت علی کے باپ کی نسبت تالی بھی جانی تھی تو ان کو ابو تالی کہا جانے رہا ابو تالی کون ہے یہ ابو تالی وہی ہے جنہیں دنیا عمران عبدِ مناب کے نام سے جانتی پہتانتی ہے یہ عمران عبدِ مناب پیارے علی کے مارکان ہے بتائیے گیا ہے کہ ابو تالی پہتانتی ہے نبیوں کے نبی پہنچے ابو تالی کے دھر اور جیسے ہی مبارک تالی پیش کی تو آپ نے اس تالی سے گفتگو سمار کر لی ہے کہ پیارے علی نے آنکھوں کو اکھتھونا اور نبیوں کے نبی کو دیکھا اس تالی سے گفتگو آپ لے کر سمار کر لی تھی لیکن ایک مقتہ اس میں بھائی رہیا تھا وہ میراج کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں مفتا کیا ہے پیارے علی کی جنانی جمعاتی ہے تو دون عربان کے سرکان نے کہا علی ہی تمہارے قعبہ میں پیدا ہوئے تھے لیکن تمہیں قعبے کو نہیں دیکھا لیکن جب میں تمہارے گھر گیا تو تم نے اپنی آنکھوں کو کھول کر کے مجھ کو دیکھنے کیوں گیا اس میں کیا ہی کھتے تو پیارے علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حرمے قعبہ میں پیدا تو ہوا تھا لیکن جب میری ملیدائی فی تھی رسول اللہ میں محبGS لوسائے%, ملیدائی فی تھی یا رسول اللہ میں ملیدائی فی تھی لیکنہ کی یک کو دیکھنے کی فاہم سے پیارے علی administrator لیکن جب منگی پیارے علی کے نوزیاں رسول اللہ میں پیارے کھول کر کے رسول اللہ میں پیار deleted میں چاہتے ہیں رہے ایک کھل کر کے سو orbiting dev приним رہے جنانی جو وہی اور بائند ب группی خلسلیں آجی لو آؤ شہر شاہدہ روزا دیکھو تابہ تو دیکھنے تابہ کا کعبہ دیکھو نارا ہے تکے نارا ہے تکے نارا ہے حسنان نارا ہے حسنان یا علیم یا حسن یا علیم یا حسن ہمارا ہے برکیسا ہو عالی حضرت برکیسا ہو نارا ہے کیا میں حریب مشکل کشان ہے جو حرم کعبہ میں پیدا ہوئے لیکن تابہ کو نہ دیکھا دیکھا تو جانے تابہ کو دیکھا دیکھا تو تابہ کی تابہ کو دیکھا ان کا بچپن ان کی شادی کا منظر پر سمات دیا تھا ہم نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آل حضرت سیدہ فاطمہ کی رفصتی کا منظر پیش کروں گا جب پیاری شہداری فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی تو ام المومن حضرت ام سلام رضی اللہ تعالیٰ تو مصطفان اکتہا اے ام سلام اے آئی شاہ ذرا شہدادی فاطمہ کو سوارو نکھارو تو حضرت سیدہ فاطمہ کو سوارا گیا نکھارا گیا تیار کیا گیا جیسے ہی جلے کی بھاری آتی ہے تو ام سلام کے آنکھوں سے آسو نکلے گئے ام سلام کے آنکھوں کے آنسوں کو دیکھ در کے نبی یہ دو جہانے کہ ام سلام کیوں کی ہو تو بہتی آنکھ مجھے خدیقتل توبرا کی زندگی یاد آ رہی ہے آنکھوں کو ہوتی نہیں تو پیاری اللہ نے پیٹیے کی رخصدی کے منظر کو دیکھ دیکھر کے بڑی خوش ہو جاتی ادھنا سننا تھا نبی یہ دو جہا کے پرانی اپردور کا منظر اندر نظر کے سامنی آ گیا ہے سلکار کیا آنکھوں سے بھی لانسوں رہ نکلے مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں ہاں 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 اپنے اندخال کے موقع پر اے میرے سرداد اے کائنات کے والی اے رحمت اکرام مجھے اور بیٹیوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے مگر شہزادی فاطمہ کی زندگی کے بارے میں بہت فکر ہے اور ایسی فکر ہے کہ یہ آپ کی بیٹی یہ میری بیٹی جو حضر غم میں شریعت تھی کیسے کیسے غم کو دیکھا ہے پیاری شہزادی فاطمہ نے تاریخ یہ کہتی ہے نبی دودہ دو عالم کے سرکار کے خیات ساہری کا یک داری سالات دو جب تلہا تھا تو اس وقت پیاری فاطمہ پیدا ہوتی ہے مکہ کی سرزمین پر جب آگ کی آگ کھنتی ہے تو اس وقت ہمارے عراق کے برغمبر نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے وہ مکہ کے لوگ جو نبی دودہ کو ساجی کہتے تھے وہ مکہ کے لوگ جو نبی دودہ کو امین کہتے تھے وہ مکہ کے سب سے افضل وعالہ دنگ و پالا کہتے تھے جب نبی دودہ نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے تو دشمنی پر تر چکے ہیں شہزادی فاطمہ آئی ہیں غم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے شہزادی فاطمہ آئی ہیں تفقر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے شہزادی فاطمہ آئی ہیں حضر و ملال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تاریخ یہ کہتی ہے تین سال کے عمر جب ہو چکی تھی تو ہمارے غم کیا کہا دونوں عالم کے سرکار اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے تھے اس وقت پیاری فاطمہ کے حیات زاہری کا تین سالہ دور دلہا تھا پیاری شہزادی فاطمہ کے خال اور خال پر دیکھ کر کے حضرت غریدتی کمرہ نے کہا تھا اے میرے سرکار یہ پیاری بیٹی فاطمہ ایسی ہوش مند ہے ایسی اغرد مند ہے ایسی تمس دار ہے جس طرح کوئی بالک مورس سمجھا کرتی ہے یہ میری بیٹی سمجھا کرتی ہے یہ میری بیٹی ایشارے اور قرائے میں ساری چیزوں کو جان لیا کرتی ہے تاریخ یہ کہتی ہے نبی دو جہاں دونوں عالم کے سرکار تبلیغیں دین کر رہے ہیں مکہ کے لوگوں نے آپ کے راستے میں کاٹے بچھا دیا مصطفیٰ کو چوٹ لگ رہی ہے کراہ رہے ہیں مصطفیٰ ہر میں کعبہ میں پہنچے تو سہنے کعبہ کے اندر نبی دو جہاں کے جس میں عطاہ پر نازیبہ حقہ دے لوگوں نے کر دی ہے نبی دو جہاں کے گنے کے اندر رسلوں کو ڈال دیا ہے لوگوں نے تاریخ شہدادی فاطمہ اس منظر پر دیکھتی ہے اور خاموش تک تکی باگرمات کر کے دیکھتے ہی نہ رہی ہے اور اپنے ہاتھ کے اندر خسل و مرال کی قیفت تو لحسوس کرتی نہ رہی ہے وہ دوٹ آگے بہتا ہی رہا یہاں تک ہی ایک دوٹ ایسا آتا ہے کہ ہم سب کی آتا گونوں آدم کے سرکار اور آپ کے پورے خاندار کے لوگوں کو ایک جگہ قید کر دیا جاتا ہے جس کو شعبِ عبیدالی کے نام سے جانا جاتا ہے کسی قید کے زندگی کے اندر جہاں عدیت القبرہ ہیں وہی شہدادی فاطمہ بھی ہے کسی شہدادی فاطمہ کے حیاتِ ظاہری کا ساتھ سارا دوٹ اللہ کا ایسے موقع پر شہدادی فاطمہ نے جہاں دھر کے لوگوں نے کچھ خیال کیا رہی ہے وہی وہ بھی بھوکے رہی تھی جہاں دھر کے لوگ پیر کے پکے کھا کے تھے سونی شہدادی فاطمہ اس کو بھی کھلا کرتی تھی اس موقع کی منظروں سے بزر کر کے شہدادی فاطمہ کے حیاتِ ظاہری کا دور آگے بہتا ہے یہاں تک ہی ربوں تاریخ کے انطبال ہوتا ہوتا ہے اس منظر کو بھی حضرت فاطمہ نے دیکھا اور کسیوں کے دار میں حضرت خلیبتوں کو برادی میں سام ہوتا ہے اس منظر کو بھی نبیہ دولہاں کی تعلیم لاملی بیٹی شہدادی فاطمہ نے دیکھا ہے اور بیکنے کے بعد میں اپنے آنکھ کو محسوس کر رہی ہیں میں دونوں تنہا ہوا میں خجن و محال میں کھول میں غنقین ہوں نبیہ دولہاں وہ آنکہ سیتھار صلی اللہ علیہ وآلہ وہ سہادہ دیتی ہے وہ سہادہ جنے کے بعد میں کہتی ہے اے بیٹی جب غم غمتوں ہے اللہ نے خوشی بھی دے گا اللہ نے رہت بھی دے گا اللہ نے اتمنان بھی دے گا اللہ نے سکول بھی دے گا ایک ایسا ہوتا ہے خونسک کی آقا وہ آنکھ کے سرکان میں صحابہ کی ایک دھنات تو حدرت کرنے کا حکم نے دیا ہے وہ جماعت حدرت کر کے حمدان آیا کرتی ہے مسلمان کے بعد میں خونسک کی آقا وہ آنکھ کے سرکان کی حدرت کرتے ہیں اور حدرت کر کے ردیمہ مناوران کی سرزمین پر مصطفیٰ کو شریف لاتے ہیں پھر ہاتھ کیا ہو رہا ہے سرکان دوالہ مسلمان نے حضرت خریدت القمران جنہیں دنیا حضرت سید حرصہ کے نام سے جانتی رہتان دی تھی ان کے سر یہ مصطفیٰ جارے رحمت نے شہدادی پاکمہ حضرت بودھر کے خرقیر پاکمہ ساتھوں کو اور اس کے پاہلے شہداد علی کو بھی نبیہ جہاں نے آنے کے لیے کہا علی کو مدینہ سہبہ پہنچکے ہیں اب یہ شہدادی فاطمہ پہنچتی ہے حضرت سجدہ آئیسہ پہنچتی ہے بسنا بید عمیف پہنچتی ہے پہرے موپر کے اور دیگر ازواج بھی مہتا کرتی ہے سب جیساً مدینہ دیغا میں پہنچ چکی ہے اب وہی پیاری شہدادی فاطمہ ہے مدینہ دیغا میں پہنچتی ہے باپ کی شادی کا منظر ہوتا ہے شادی کے باؤں میں رفتی بنا ہو جہرتا ہے تو حضرات جانا ہو تھا اے غمغین کا غمغینیت جانا ہو وہ تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے حال کو دیکھا تھا کہ نبی دو دہا کو کس طرح لوگوں نے سمائیا ہے مولاد جبائی کے منہ مولاد کے باؤں ہے کہ پہنچتی ہے پانچتی فاطمہ جب جار کی ہے تو نبی دو دہا نے حضرت آئیسہ سے کہا حضرت امی سلمہ سے کہا اے امی سلمہ اے آئیسہ ان کو سواروں نکھاروں سمان جدرے سے سمارہ انکھانا گیا ہے اور پر سے جبائی کی باری آتی ہے روسنی کا ماں ہو رہتا ہے اس سبتر حضار فرشیوں کی دماغ نبی دو دہا کے اے دعوت پر پھری ہے مصطحان زموں کے پر اللہ دوارت و تعالی نے ہم سب کو پھیجا ہے ایسی شہداری فاطمہ جس راستہ سنگرے اس راستے میں ہم تطبیر بھی کہتے رہے ہیں تصویح بھی کرنے رہے ہیں تحریر بھی کرنے رہے ہیں مدازے زندگی دے دیا ہے مصطحان زارے نحمد کی بھیجی کی شادی کی رخصتی میں کہے میرے چاہنے ماننے والوں کہے مجھ سے محبت اور پیار کرنے والوں کہ جب تمہارے قروم شادیاں ہو پچھوکی رخصتے ہو تو ایسے محبتے پر رانے باجے مت کرنا کیسی گروہ تصویحوں تحریر کرتے ہیں کیسی گروہ تصویحوں تحریر کرنا یہ کسی اور کا تحریر کرنا یہ اللہ کے پریشنوں کا طریقہ ہے پریشنے صرف کرتے دار ہی ہے تصویح کرتے دار ہی ہے تحریر کرتے دار ہی ہے اب کیاری شہدادی فاطمہ دار ہی ہے حضرت عائشہ بھی پہنسی ہے ام میں سرما بھی سانسان تر لگی ہے نبی دودھا نے جب اس منظر کو دیکھا تو سرکار خود پیچھے پیچھے ترنے لگے اب جب نبی دودھا کیاری شہدادی کی اس وقتی پر پیچھے پیچھے تر لگی ہے تو شہدادی فاطمہ علی کے گھر کو مجھنے مالی کی رہتی ہے کتنے میں حضرت عائشہ سیدیلہ علی کے گھنے کے اندر جاتی ہے اور چوائی کو بچھا دی ہے چوائی کو ایک داری رکھتی ہے اور ایک داری پھان کو رکھتی ہے اور رکھنے کے بار میں کو رون کو صدا دی ہے اور تحضیم سے اسلامان کو چھانے کے بار میں کہتی ہے یہاں تو تاری بیٹی فاطمہ کا پسطر لگے گا یہاں پیری بیٹی فاطمہ کے چھاؤں رکھتے دائیں گے یہاں پیری بیٹی فاطمہ مسلح کو بچھا در کے نماز کر دے گی فاطمہ کی چھوائے دھائے گی یہاں پیری بیٹی فاطمہ بھرکتان کاز کو کر دے آقام کے لئے اپنی آقام کو تیار کرے گی اس طرح مکان کو صلاح آدام ہاں ہے اور جس رون کے اندر شہدادی فاطمہ کی رکھنی ہو دی ہے وہ رون نبی دوڑہ وہ وران کے سرکار کے مکان سے سترہ مکان کے دوری پر تھا آج ہماری بیٹی دو چار پوسر دوست کی دوری پر پہنچ جائے سو دو سو کلومیٹر کی دوری پر پہنچ جائے ہم لوگ اس کو دوری سمجھتے ہیں واقعی وہ بھی دوری ہے مگر نبی دوڑہ کی داری بیٹی ہے شہدادی فاطمہ کی داری تو بھی ہے وہ میرے آقام کے مکان سے سترہ مکان کے دوری پر تھا وہ بھی عامت اور مکان نہیں ہوتا تھا چھوٹے مکان ہوتے تھے لیکن سترہ مکان کی بھوئی بہت زیادہ دوری رہی تھی مصطفہ کو اور اپنی بھائی بھوئی سے کتنا پیار تھا کتنا پیار تھا کہ شہدادی فاطمہ کو رخصت کر کے جب مصطفہ پھر آتے ہیں چاند رنہے کے لیے بیٹھے پھر اٹھے مصطفہ اور پیارے علی کے پھر پہنچے ایک گراس پانی کو مریا آپ نے کچھ پڑھا اور تھوڑا چھینے حضرت سیدہ فاطمہ کے جسم کے پھر ڈالا ہوا سا پانی کا چھڑا حضرت علی کے جسم پھر ڈالا اور ڈال لے کے بعد میں دونوں کو پانی پھلایا اور وہاں ہے علی میرے زیدھی دانی بیٹھو اے فاطمہ میرے ہلٹے دانے بیٹھ جاؤ چاند رہے علی اور پیاری فاطمہ نبی یہ دو جہاں کے لیے دیل بیٹھ جاتے ہیں مصطفہ بیٹھ میں بیٹھے بیٹھے ہیں دائے بائے علی اور فاطمہ ہیں بیٹھ میں نبی لو کے نبی ہیں رسولوں کے رسول ہیں صدقاء پہنڈ کر کے چھواری فاطمہ سے کہتے ہیں اے بیٹھ فاطمہ دیکھ یہ ہے علی چسر زنیہ کے لیے والی چانچہ نبی لو کے نبی نے کہا بیٹھ فاطمہ یہ علی پریس کے نو دماؤں میں سب سے ستا نو دماؤں ہے آج کے انسان میں سب سے ستا انسان نو دماؤں ہے نبی یہ دو جہاں علی کی تعلی کو دوسیب سن رہے ہیں یہ بہادر بھی ہیں یہ عابیت بھی ہیں یہ ساکر بھی ہیں یہ راکے بھی ہیں یہ ساکر بھی ہیں یہ آری بھی ہیں اور ساری خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے کے بارے نوشہہ دہتے ہیں اے بیٹھ و یہ ساکران مل کرنا جس سے علی جندید ہے بیٹھ ہمیشہ ہمیں اپنے شوہر کی محبت میں رہنا توکہ شوہر کی محبت میں رہنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے وہ جس کو رضا حاصل ہو جاتی ہے اس کی دنیا یہاں بھی روشن رہتی ہے اس کی دنیا وہاں بھی روشن رہتی ہے مارے حاصلی مصطفیٰ نے اس طرف خدا کیا پیارے آلی کی داری مصطفیٰ نے رخ کیا رخ حتحر مصطفیٰ کے آلی کی داری دبوا تو میرے نبید ایک آلی یہ ہے پیاری طیبہ خاطمہ یہ ہے سجدہ خاطمہ یہ ہے عقیقہ خاطمہ یہ ہے راقیان خاطمہ اس حضار پر حیزگار نیچرد بچی میں نے اپنے خلق اندر شہی اسی کو نہیں دیکھا یہ دمائن چندتی جمعان اور کوئی سردار ہے یہ علی اس کے دل کو مب بھانا تو کیسے پھول کھلنے والے والے نبیوں کے نبی نے تنبیہ کر دیا اب آگے خاطمہ کو لے کرتے ہیں مصطفیٰ گھر اور جب دھنائے تو بے چین ہیں مصطفیٰ کبھی دائی دار ہیں کبھی بائی دار ہیں کبھی رون کے اس وجرے کے حصے میں دارے ہیں کبھی پوچھلے داری دار رکھی ہیں ابو بھگر نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے دھر بھر چلے ہیں بے چینی پستک رہی گئے تو سردار کچھ بیان نہیں پرمارے تھے انہیں میں مصطفیٰ کے زبانِ ادھار سے ایک جملہ نکلا کاش میری بیٹی فاطمہ میرے بھر کے پاس ہوئی اتنا کہنا تھا ابو بھگر بے چین ہو گئے اور بے چین ہو لے کے بار میں جس کا گھر نبی کے گھر کے پاس تھا اس نبی کے صحابی کے پاس پہنچے اور جہاں ہے نبی کے صحابی جو لینا ہو لے لو یہ گھر ہر ہر ہی سیدہ فاطمہ کو لے لو کیوں کی نبی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ان کے پاس آ جائے تو انہوں نے کہا میرے بھائی کون نبی سے دور ہونا چاہتا ہے میرا بھر اور میں اس نصیبے سے لے کر کے رشتے زند جنت بنا رکھا تھا کہ نبی کا قرب حاصل ہو گا لیکن اگر مصطفیٰ کی رضا اسی میں ہے تو مینا اپنا یہ مکان یارے علی کو دعفے میں دے دیا ہے شاہ علی سے کہتے ہو تو اپنا سامان لے کر کے اس مکان کے اندر آدھائیں یارے ابو بھگر نے کہا وہ مکان کے اندر سامان لے کر کیا دے ہیں اب مصطفیٰ بیٹھے تھوڑا اتمنان کا سانس مصطفیٰ نے لیا ہے پھر مصطفیٰ تر لے گئی ہے کبھی ندھر جا رکھے ہیں کبھی بھگر جا رکھے ہیں کبھی نائے جا رکھے ہیں کبھی پائے جا رکھے ہیں کتنے میں مصطفیٰ نے دار علی کو بنایا ہے اے علی میرے پاس آؤ پری جیسا ہی آئے تو مصطفیٰ نے دینار جو بیچ میں ہے اس دینار کے اندر ذرا سرا کر دو تاکہ میں اپنی بیٹی خاتمہ کو بیٹھتے رکھو والی نے عرض کیا رسول اللہ کتنا بہا سرا کروں نبی نے کہا کتنا بہا سرا کر دو تی میری بیٹی خاتمہ مجھ کو دیکھ لیا کرے اور میں اپنی بیٹی خاتمہ کو دیکھ لیا کروں جب جیوار کے اندر سرا ہو گئی ہے بڑی ہیرے کے اندر گئے اور جانے کے بعد میں کہتے ہیں اے مصطفیٰ جب جب آپ کی نظر فاتمہ پر پتی ہے تو اللہ دار کو پا ان کے دردے کو باندو باہتا ہے